عوض باللہ من الشیطان اللہ عنہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں ایک نیا ٹاپک لے کر آپ سب کے سامنے آیا ہوں تو آج کی ٹاپک ہے کسی کو بھی نہ سوچے سمجھے ججھ کرنا تو آج کی آج کی یہ ٹاپک میں ایک سٹوری کی مدد سے آپ لوگوں تک پہنچھانا چاہتا ہوں تو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک لٹکا چوبیس سال کا اپنے پاپا کے ساتھ ٹرین میں جا رہا ہوتا ہے تو لٹکا ٹرین سے باہر دیکھتے ہوئے اپنے پاپا سے کہتے ہیں پاپا وہ دیکھو درختے پیچھے کی طرف چل رہا ہے تو ان کے ساتھ ایک یونگ کپل بھی بیٹھے ہوئے ہوتا ہے وہ یونگ کپل حیران ہو جاتا ہے کہ ایک چوبیس سال کا لٹکا بچوں والا بات کیا کر رہا ہے تو تھوڑے دیر میں وہ لٹکا پھر سے بول اٹھتا ہے پاپا وہ دیکھو بادل ہمارے ساتھ چل رہا ہے پاپا ہستے ہوئے رہتا ہے تو وہ کپل اس انکل سے بولنے لگتا ہے انکل اب اپنے بچے کو ہسپٹل کیوں نہیں لے جاتا ہے ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت ہے اس لٹکے کو تو وہ انکل ہستے ہوئے ہیپی سے چہرہ لے کر ان کپل سے بولنے لگتا ہے ہم ابھی ڈاکٹر کے پاس گئے تھے اور ہم ہسپٹل سے واپس آ رہا ہے گھر جانے کے لئے یہ لٹکا میرے چوبیس سال کا جب پیدا ہوا تھا تب بلینڈ تھا وہ آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتا تھا تو آج ہی یہ ٹھیک ہو کے باہر کا نظارہ دیکھ رہا ہے اسی لئے یہ مجھے اس بچوں والے باتیں کر رہا ہے تو یہ سن کر وہ کپل شرم سار ہو جاتا ہے اور اس انکل سے معافی مانگنے لگتا ہے تو یارو خود سمجھا کرو کہ کسی کو کچھ بولنے سے پہلے اس کے بارے میں جاننا یا سوچنا ضروری ہے بینہ سمجھے یا سوچے نہیں بولنا ہے باقے میں لاشٹ میں یہی بولنا چاہتا ہوں کہ میرے اس چینل کو لائک کرنا شیئر کرنا سبسکرائب کرنا اور سر میں جو بیل جیسے ہوتا ہے کیا بولتے یار اس کو بیل آکن اس کو دبانا نہ بولیے گا خدا حافظ موسیقی موسیقی